بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہر دل عزیز اسادزہ والدین پیارے بچوں میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہی ویڈیو میں عدل عزیزہ میں ہم قربانی کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ہم مسلمانوں کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ ہم سنت ابراہیمی اچھے طریقے سے ادا کر سکے انی وجہتو وجہ ترجمہ میں نے اپنا مو اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان میں سے ہوں اے اللہ یہ تیرے ہی طرف سے اور تیرے ہی رضا کے لئے ہے تو اسے قبول فرما میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے زلحج کی معینے میں ہم مسلمان عدل ازہا مناتے ہیں جس میں ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے قربانی کرتے ہیں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی ادا کرنے کے کچھ پیرامیٹرز ہیں اگر ہم اس پر پورا اترتے ہیں تو قربانی ہم پر واجب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صدق و دل صدق کے دل سے کسی بھی شو آف نمود نمائش کے بغیر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے قربانی کرنے کی سعادت دے آمین میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا اب ہم قربانی کے مسائل اور ان کی حل کی طرف آتے ہیں مارا پہلا سوال ہے قربانی کے فضائل کیا ہیں جواب قربانی کے فضائل بے شمار ہیں جن میں سے باز یہ ہیں نمبر ایک ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی نمبر دو بروز قیامت قربانی نیکیوں کے پڑھرے میں رکھی جائے گی نمبر تین قربانی پلسرات کی سواری بنے گی نمبر چار قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی سارے گناہ ماف ہو جائیں گے نمبر پانچ شش دلی سے کی گئے قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی سوال نمبر دو قربانی کسے کہتے ہیں جواب مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے یا نیکی کی نیت سے زباہ کرنا قربانی کہلاتا ہے سوال نمبر تین قربانی کا شرعی حکم کیا ہے جواب قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی صرف سنت اور نفل ہوتی ہے سوال نمبر چار قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اس کا جواب ہے قربانی واجب ہونے کے پانچ شرائط ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو بالغ ہونا نمبر تین مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا نمبر چار آزاد ہونا نمبر پانچ مالک نصاب ہونا سوال نمبر پانچ قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے جواب قربانی والے مسئلے میں مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اس شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا اتنی چاندی کی مالیت کے برابر رقم یا اتنی چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت یا اتنی چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ ہو اور اس پر اتنا کرزہ نہ ہو کے جس کو ادا کرنے کے بعد اوپر بیان کردہ نصاب باقی نہ رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب کر دیں ہم مسلمانوں پر اللہ تعالی خاص رحم و کرم کرے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے سرفراز کر دیں آمین سم آمین